اسلام علیکم ناظرین میں ہوں مرچیمہ اور میرے ساتھ لائن پر عزاز سید ہیں اور ناظرین آج کے ٹاک شاک میں ہم بات کریں گے جو منڈے کے روز پشاور میں بہت ہی دل حراش قسم کا واقعہ ہو گا ہے اس میں جو شہادتوں کی تعداد ہے ابھی کوئی سو سے کراس کر گئی ہے یہ کیسے ہوا یہ کیوں ہوا اور آگے مستقبل میں ہم کس طرح ان کو آوائیڈ کر سکتے ہیں اس پر بات کریں گے عزاز آپ میرے ساتھ ہیں تو آپ کو اس کے بارے میں کیا آپ کے پاس معلومات ہیں کہ یہ واقعہ یہ کون ابھی تک کو پہلے جو ٹی ٹی پی محمد ہے انہوں نے کوئی ذمہ داری قبول کی لیکن بعد میں وہ اس سے ری ٹریکٹ کر گئے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ انہی کا واقعہ یا کسی اور کیا ہے عمر بہت شکریہ آپ کا عمر وہ واقعہ کیسے ہوا اس کے اوپر تو بہت ساری بات ہو چکی ہے لیکن دو تین چیزیں ہیں جو بڑی اہم ہیں جو بتانا بہت ضروری ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ جو کال ادم تحریک طالبان پاکستان ہے جسے جس پر پاکستان نے پبندی آئیت کر رکھی ہے اس نے ایک بقاعدہ بیان جاری کیا اور اس بیان میں آہ تحریک طالبان پاکستان نے کہا کہ ہمارا اس واقعے سے تعلق نہیں ہے یہ بڑا اہم اور غیر ممولی آہ سٹیٹمنٹ آہ ٹی ٹی بی سے اب اس کے ساتھ دو واقعات ہوئی جسے آپ نے آہ کہا اور بالکل رائٹ کہا ہی میں بیان جاری کیا آہ اور آپ کو یاد ہو کہ آہ عمر خالد خورسانی ان کے کچھ اختلاف ہوئے تھے تحریک طالبان پاکستان کی جو مرکزی جماعت ہے مرکزی قیادت ہے ان سے اور انہوں نے اپنا ایک الگ گروپ بنایا تھا اب ایک سٹیٹمنٹ نیشلی آیا کہ یہ عمر خالد خورسانی آہ کے فالور ہیں انہوں نے یہ کام کیا ہے اور ایڈ دی سیم ٹائم جب یہ سٹیٹمنٹ آیا تو جو دائش ہے جسے آئی ایس آئی ایس کہتے ہیں یا خورسان کے والے سے آئی ایس کے پی آئی ایس کے بھی آئی کہلاتی ہے یہ جماعت انہوں نے بھی اپنی جو ویب سائٹ ہے اماک نام کی ویب سائٹ ہے اس پہ یہ بیان جاری کر دیا کہ یہ کام ان کا ہے اور یہ انہوں نے کاروائی کی ہے تو یہ بات کلیر ہو گئی کہ یہ یہ جو جو کاروائی ہے اصل میں دائش کی ہے کیونکہ دائش نے اس کی ذمہ داری بھی قبول کی ٹی ٹی پی اس سے پیچھے ہٹ گئی تو بات کلیرٹی کے ساتھ یہ واضح یہ دائش کی کاروائی ہے اور اگر یہ دائش کی کاروائی ہے جب آج ہوگی دائش کی کاروائی ہے تو دائش کاروائی ہیں ہالیہ سالو میں جو سب سے بڑی کاروائی ہے وہ یہی کاروائی ہے جو جو میں نے اور آپ نے دیکھی جس میں سو شہادتیں بھی ہیں اس سوالے سے عمر میں نے بھی کچھ لوگوں سے بات کی اور مجھے پتا آپ نے بھی کچھ لوگوں سے بات کی ہے جو بات میں جہاں ہیں جب تک پتا چلی ہے اس کو تو میں آپ کو شیئر کرتا ہوں اور میں پھر چاہوں گا کہ آپ بھی آگے اس بات کو وڑھا ہے جو میرے پاس باتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس واقعے کے نتیجے میں جو خیبر پختونخواہ پولیس اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز تھی وہ پہلے سے ہی پریشان تھے اور پہلے سے ہی وہ جسے کہتے ہیں نا حکومت کی طرف سے خیبر پختونخواہ میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت رہی ہے تو ان کی طرف سے کوئی جو پولیس کو ٹارگٹ کیا جا رہا تھا پولیس کو نشانہ بنایا جا رہا تھا تو ان کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہو رہا تھا تو اب اس واقعے سے اور ڈی موریزیشن ہوئی ہے ایک تو یہ ہوا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ میری پولیس کے کالا آفسر سے مخواہ میں بات ہو رہی تھی تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اب جو لوگ ہیں جو نشانہ بن رہے ہیں جن کی جانے جا رہی ہیں وہ ان کی جو سیمپتیز ہیں وہ ملٹنس کے ساتھ ہوتی جا رہی ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی معاملہ تیک کر دیا جائے اور سارے جو معاملے ہیں وہ حل نہ ہو جائیں گے کم از کم ہماری جانے تو بچ جائیں گے تو یہ دو کی ان کوئنٹ ہیں جو میں نے بتایا ہے لیکن میں چاہوں گا کہ عمر آپ کی زیادہ اس میں بات ہوئی ہے آپ ذرا بتائیں کہ آپ کی کیا بات ہے عزاز میری جن لوگوں سے بات ہوئی ہے پہلی بات تو یہ جو دائش والا آپ نے ذکر کیا وہ ابھی تک انہیں یہ شک ہے کہ یہ جو خالد حرسانی گروپ ہے ان کی یہ کاروائی ہے وہ دائش سے زیادہ انہیں انہی پر ہی شک ہے ذرا ایک بیگراؤنڈ کے طور پہ جس طرح آپ نے پہلے ذکر کیا کہ حالد خرسانی جن کا اصل نام عبدالولی تھا ادھر محمد ایجنسی تھے سے ان کا تعلق تھا اور انہوں نے کوئی دوزار چودہ میں الگ سے ایک اپنی جماعت قائم کر لی جماعت الاخرار اور جو کہ دوزار اکیس میں انہی کے ساتھ جو ٹی ٹی پی مین گروپ ہے جو پاکستان میں اسی کے ساتھ ان کا جو مختلف گروپ ہیں وہ جب ملے اور ایک بن گیا تو وہ اسی کا حصہ تھے بعد میں ان کی کوئی آہ ادھر افغانستان میں ان کی ہلاکت بھی ہوئی ہے اب جس طرح سے انہوں نے ذمہ داری قبول کی ہے اور جو ابھی تک یہ سسپیکٹ کر رہے ہیں مجھے ابھی تک کوئی دائش کا الیمنٹ میری ذہن میں بھی تھا لیکن زیادہ وہ اسی چیز پر فوکس کر رہے ہیں کہ یہ انہی کی کاروائی ہے اب وہ کس طرح انہوں نے جو ریٹریکٹ کیا ہے اب آپ کے نالج میں ہیں ہم ماضی میں اس پر ڈسکس بھی کر چکے ہیں کہ وہ کوئی چاہتے ہیں کہ جو لا انفورسمنٹ ہے جو یہ پولیس ہے یا ایف سی ہے یا آرمی ہے ان کو ہی ٹارگٹ کیا جائے تاکہ باقی جس طرح وہ ایک سیولین پاپولیشن کو پہلے ٹارگٹ کرتے تھے اور اس کے انتیجے میں جو ان کے لیے ایک ہمدردی کم ہوتی تھی شاید اس چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ انہی پر ٹارگٹ کر رہے ہیں اور اس کا انہیں ایڈوانٹیج زیادہ ہے اگر ان کے کانٹیکسٹ میں دیکھا جائے ایڈوانٹیج یہ ہے کہ جو سیولین پاپولیشن ہے اگر اس کو بھی کسی نے بچانا ہے تو لا انفورسمنٹ کی اداروں نے بچانا ہے اگر آپ ان کو ٹارگٹ کر کے اتنا کمزور کر دیں گے تو پھر ان کے لیے اگر وہ کسی جگہ پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے اور جس طرح آپ نے یہ بھی ذکر کیا کہ جو پچھلی گورنمنٹ تھی انہوں نے بھی اس معاملے میں کوئی بڑی ہی ایک یہ میں تو اس کو کریمنل نیگلیجنس سمجھتا ہوں وہ سیاسی طور پہ تو بہت زیادہ ہائپر ہوتے ہیں لیکن اس معاملے میں وہ بالکل ان کی ایک جو ہے نا ایک شیپش اپروچ تھی یعنی کہ بڑی ایک کامپرومائزنگ قسم کی اور اس عمل میں آپ کو یاد ہوگا کہ جب ان کے کوئی ایک دو ایم پی ایز بھی ٹارگٹ ہوئے تھے تو جو بیریسٹر سیف ہیں انہوں نے کہا تھا جی کہ ہمیں کیوں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ہم نے ان کا کیا بگاڑا ہے تو جو انہوں نے کچھ نہیں بگاڑا تھا اس میں ایک یہ بھی تھا کہ آپ نے اوورال پولیس کو کمزور رکھا ہے اب آپ ذرا اگر کمپیریزن کریں تو اس ٹائم جو پچھلے سال میں جو واقعات ہوئے ہیں کوئی جتنے پولیس والے پچھلے ایک سال میں شہید ہوئے ہیں ٹارگٹ کلنگ میں تقریباً اتنے ہی اس حملے میں وہ شہید ہو گئے ہیں باقی جو ایف سی والے لوگ ہیں جو فوج کے لوگ ہیں وہ ان سے بھی الگ ہیں تو پولیس کو جس طرح سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اب اگر ہم کمپیریزن کریں پنجاب کے ساتھ جو پنجاب کی اگر کاؤنٹر ٹیرزم ڈپارٹمنٹ دیکھا جائے تو وہ ایک ایکسلنٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس کے پاس بہت سارے رسورسز بھی ہیں ان کی ایک اپنی سپیشل فورس ہے اور وہ جب ٹریول بھی کرتے ہیں ان کے پاس بلٹ پروف گاڑیاں بھی ہوتی ہیں جو ان کی ٹریننگ کی گئی ہے وہ بھی ایک جدید بنیادوں پر کی گئی ہے تاکہ وہ اس طرح کے معاملات کو ڈیل کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتے ہوں بجائے اس کے کہ ہم ہر دفعہ فوج کی طرف دیکھیں اور فوج بھی کوئی بیسیکلی تو فوج کی جو ٹریننگ ہے وہ سرحدوں کی حفاظت ہے نہ کہ کاؤنٹر ٹیرزم جو ہے وہ ان کا کوئی مین فوٹے تو ان کا بھی نہیں ہے تو جتنا پنجاب میں کیا گیا ہے اور اس کے مقابلے میں اگر ہم تھریٹ کا اندازہ کریں کہ جتنے چیلنجز جو کے پی پولیس کو ہیں یا کے پی کی جو سی ٹی ڈی ہے کاؤنٹر ٹیرزم ڈپارٹمنٹ اس کو ہیں پنجاب کے اس کے مقابلے میں بہت ہی کم میں پنجاب کو ہو سکتا ہے کہ سال میں کوئی شاید کوئی دس کو ٹیرزم کے واقعات سے سامنا ہو اور ادھر جو ہے کے پی میں ایک ایک مہینے میں پچاس واقعات ہو رہے ہوتے ہیں لیکن ادھر حالت یہ ہے کہ کوئی سپیشل فورس نہیں بنائے گی جو پولیس ہے ادھر سے لوگ جو ہیں ان کو ڈیپوٹیشن پہ بیجا جاتا ہے جو کہ ایک کمپلسری ہے کہ آپ نے ادھر جا کر کام کرنا ہیں اور کوئی ان کے تو ویسے ہی اپنے جو دفاتر ہیں وہ بھی میکشفٹ آرینجمنٹ ہے جو کوئی تھوڑا بہت بجٹ آتا ہے وہ بھی اپریشنل ایکسپینسز کے لیے آتا ہے لیکن آپ نے تنہائیں دینی ہیں جو ان کو کاؤنٹر ٹریزم کے لیے آپ جتنی ایک انٹیلیجنس آپ کو بائی کرنی پڑتی ہے آپ کو جو مخبر ہیں ان کو پیسے دینے پڑتے ہیں کیا ان کے لیے جو ہتھیار ہیں جدید ہتھیار چاہیے وہ بھی مجسر نہیں ہیں ان کی اگر اپنی سہولت جو اپنی حفاظت ہے وہی ایک مشکوق ہے وہی خطرے میں ہار ٹائم تو وہ کیا کریں گے یہ جو آپ نے پوائنٹ ریز کیا کہ کے پی پولیس کا مرال ڈاؤن ہوا ہے یہ واقعتاً ہوا ہے اور یہ بہت ہی سنجیدہ عمل ہے اب جو میں آج پڑھ رہا تھا بی بی سی کی سٹوری ایک زبیر ہان جنرنسٹ ہیں ان کی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ ایک کوئی پولیس کانسٹیبل تھا اور اس کے وہ حالتے ہوش میں تھا وہ ٹارگر ہوا تو وہ حالتے ہوش میں تھا اور جب وہ ادھر آیا تو اس نے کہا کہ میں مجھے درد ہو رہا ہے پورے جسم میں تو اس کو سر پر بھی چھوٹیں لگی ہوں تھی اس نے کہا کہ ہی میں مر تو نہیں جاؤں گا کیونکہ میری ماں جو ہے نا وہ میرے بغیر نہیں بچ پائے گی اور جو ہی اس کو ہاسپیٹل کے گیٹ پر لے کر آئے تو اس کی شادت ہوگی تو بڑے دلحراش قسم کے واقعات ہوئے ہیں لیکن یہ ہماری پالیسیوں کا انتاج ہے کہ ہم جتنی گیر سنجیدگی سے کام لیتے ہیں شاید ہمارے جو جو اکابرین ہیں وہ ڈائریکٹ ان میں سے کم لوگ ہیں جو ٹارگٹ ہوئے ہیں تو وہ ان کے پاس یہ اس معاملے میں مزاق کی کوئی گنجائش ہے لیکن جو لوگ فرنٹ لائن پر ہوتے ہیں ان کے لیے تو کوئی گنجائش نہیں ہے وہ تو جو ایک دفعہ گیا بعد میں ان کی فیملی کو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے اگر ہم پنجاب کے ساتھ کمپیریزن کریں کے پی کا تو ادھر جو ہے کافی دیر سے جو کوئی شہید کا پیکج ہے ایک کوئی کانسٹیبل شہید ہوتا ہے تو اس کی جو بیوہ ہے اس کو کوئی ایک کروڑ روپیہ ملتا ہے کے پی میں ابھی ریسنٹلی جا کر ہوئے تو عزاز یہ بہت ہی پریشان کون صورتحال ہے یہ صرف جو آپریشن ہے وہ اس کا حل نہیں ہوتے آپ کو ایک پولیس فورس کو سٹرانگ کرنا پڑتا ہے اور کے پی پولیس کے پی گورنمنٹ نے انفارچنیٹی پھر لوگ کہتے ہیں جی کہ آپ ان کی بات کرتے ہیں جی آپ کو فلان کے ساتھ پتہ نہیں مسئلہ ہے لیکن یہ اس معاملے میں ان کا ریکارڈ بہت ہی خراب ہے انہوں نے اپنی سکن سیف کرنے کی کوشش کی ہے اور اس کے بدلے میں جن کی سکن سیف نہیں ہے وہ پولیس والے ہیں وہ لا انفورسمنٹ والے ہیں وہ پاکستان آرمی کے جوان ہیں وہ ایف زی کے جوان ہیں تو یہ والی یہ بڑی ایک پریشان کن صورتحال ہے پتہ نہیں آگے ہم جو ہے اسی طرح مضمت کر کے آگے بڑھ جائیں گے مجھے تو عمر آپ نے انڈی ایس سے زیادہ کوئی نظر نہیں آتا کہ جب تک کوئی عملی اقدامات نہیں اٹھائے جاتے عملی اقدامات میں یہ شامل ہے بلکہ ہمارا جو نیشنل ایکشن پلین ہے اس میں کاؤنٹر ٹیرزم ڈپارٹمنٹ کا ایک بڑا کروشل رول اکنالج کیا گیا ہے لیکن اگر آپ اس کو اس ٹرانگ نہیں کریں گے تو آپ نے دشتگردی کا مقابلہ کیا کرنے عمر میں بلکل آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں اور آپ نے تو خیبر پختنخواہ کی بات کی اور پنجاب کا کمپیرزن کیا میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد کا جو سی ٹی ڈی ہے اس کو مضبوط بنانے کی بھی بہت ضرورت ہے اسلام آباد پولیس نے اسلام آباد پولیس کے چیف نے اور پولیس ہیڈو پارٹرز نے متدد خطوط لکھے ہیں وزارت داخلہ کو وزارت خزانہ کو ابھی تک مجھے کوئی ٹھوس ان پر عمل درامت بھی نظر نہیں آیا اور ظاہر ہے پولیس والے جو ہماری حفاظت کے لیے ہیں ہمارے بھائی ہیں آہ اور باقی فورسز بھی ہمارے لیے بڑی قابل اعترام ہیں وہ ہماری حفاظت پر معبور ہیں اب ایک اور معاملہ بھی ہے عمر اس سارے معاملے سے جڑا ہوں آہ وہ معاملہ یہ ہے کہ آہ جو ٹی ٹی پی آہ نے تو اس کاروائی سے لا تلقی کا اظہار کیا تو یہ جو آہ جو ملٹنٹ ورلڈ ہوتی ہے جو اسکریت پسند گروپس ہوتے ہیں ان میں ایک آہ آپس میں بھی ایک مقابلے کی فضاء ہوتی ہے آہ وہ مقابلے کی فضاء کیا ہے مقابلے کی فضاء یہ ہے کہ آہ آہ اگر کسی ایک گروپ نے کوئی آہ بڑا کام کیا ہے تو اس کے مقابلے میں جو دوسرا گروپ ہے وہ اس کو اپنی آہ ایک چیلنج سمجھتا ہے اور وہ چیلنج سمجھ کے آہ اس کے مقابلے میں بڑی کاروائی کرنے کے لیے تو وہ دوسرا شروع کر دیتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والا جو ٹائم ہے اگلے چند مہینے یہ آہ اگر ہم نے کوئی ٹھوس پالیسی نہ بنائی اگر ٹھوس آہ جو لاہے عمل وہ نہ بنایا گیا تو اس بات کا کبھی امکان ہے کہ آہ کسی کو بھی یہ خطرہ ہو سکتا ہے پنجاب میں بھی آہ ہماری پولٹیکل لیڈرشپ کو بھی ہو سکتا ہے ہمارے جوانوں کو بھی ہو سکتا ہے عام آدمی کو بھی ہو سکتا ہے اور سندھ میں اور آہ سندھ آہ خیبر پختون خادر ٹارگٹ پر ہے ہی لیکن سندھ اور بلخصوص کراچی یہ یہ خصوصی طور پر ٹارگٹ بنتے ہیں ہماری آہ جو یہ یہ ایسی جماعتیں ہیں ان کی طرف سے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کراچی ہے آہ وہ ہمارا معاشی حب ہے آہ ہماری معیشت وہاں سے چلتی ہے اور ہماری طبقات وہاں پر موجود ہیں تو ان جماعتوں کا آہ ایک آہ مرکز کراچی اس لیے بھی ہوتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ وہاں پر آہ اپنے معاشی جو جڑے ہیں وہ آہ وہ بنائیں اور لوگوں سے پیسے بھی زیادہ ملتے ہیں لوگ آہ آہ خود در کے بھی آہ ایسی جماعتوں کے لوگوں کو آہ آہ جو ہے وہ فانڈز ہیں وہ جاری کر دیتے تو مجھے در ہے اگر ہم تاخیر کرتے رہے تاخیر کا شکار رہا آہ ہم نے واضح پالیسی نہ بنائی تو یہ کوئی اور صورت اختیار کر سکتا ہے اس سے پہلے کہ یہ کوئی صورت اختیار کریں میرے خیال میں وہ جو کہتے ہیں نا کہ جو آہ 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 میں ایک آہ 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 پرچورٹی بھی ہوتی ہے تو میرے یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب آہ آہ ان پر یہ حملہ ہو چکا ہے دہشتگردی کا آہ آہ جو موجودہ آہ آہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہیں اس پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں بہت سارے ایسے جماعتیں اور بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں جو دہشتگردی کا شکار رہے ہیں تو میرے یہ خیال ہے کہ حکومت کو آگے بڑھنا چاہیے یہ بڑی یہ بڑا آئیڈیل موقع بھی ہے کہ ایک تو سیاسی جو تیمپریچر ہے اسے کول ڈاؤن بھی کیا جا سکتا ہے عمران خان صاحب کو بھی بلائیں باقی لوگوں کو بھی بلائیں اور ایک آل پارٹیز کانفرنس کریں اگر عمران خان صاحب نہیں آتے تو وہ پتہ چل جائے گا وہ ایکسپوز ہو جائیں گے اگر وہ آ جاتے ہیں تو بہت اچھی بات ہو جائے گی تو ایک آل پارٹیز کانفرنس بولائیں اور اس مسئلے کا ایک اجتماعی حل اجتماعی حل اس کا اس کو لے کر بڑھیں اعزاز آپ نے بالکل درست بات کی ہے انفارچنیٹلی جب تک ایک سیاسی طور پہ تمام گورنمنٹ تمام پارٹیوں کا اس پر کنسنسس نہیں ہوتا کوئی ایک بھی اس پر اکیلے آگے بڑھنے کو سولو فلائٹ اس معاملے پر کرنے کو تیار نہیں ہوگی کیونکہ ان کی اپنی جان خطرے میں ہے اور آگے سے الیکشن بھی آ رہے ہیں تو ان کے لیے چیلنجز بڑھتے جائیں گے لیکن یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ کنسنسس مجھے ہوتا نظر نہیں آ رہا ہماری اکانومی تباہ ہو رہی ہے اس پر بھی کوئی ایسا کوئی اتفاق رائے نظر نہیں آ رہا اور وہ تباہ ہوتی جائے گی جب تک اتفاق رائے نہیں ہوگا اور اسی طرح یہ جو ڈیشت گردی کی ایک تازہ لہر ہے اس تازہ لہر کے بہت سارے لوگ شکار ہو سکتے ہیں اور اللہ کرے کہ ہمارا کوئی اس پر جو ہے کوئی ایک اتفاق رائے ہو جائے یہ بات تو ہم اللہ پر ہی چھوڑ رہے ہیں لیکن اگر ہم اپنی ہسٹری دیکھیں تو کوئی بہت ریر واقعات ہوئے ہیں جیسے ای پی ایس والا جو واقعہ تھا جو پشاور میں ہوا تھا اس ٹائم کوئی ایک اس چیز پر کنسنسس ہوا تھا لیکن اس سے پہلے ہمارے ہاں کوئی ساتھ ستر زار لوگ جو ہیں وہ مختلف دماکھوں کی نظر ہو گئے تھے تو اس کے بعد ہوا تھا تو ہم درہا ہمیں دیر سے جاگ آتی ہے لیکن وہ کہتے ہیں نا جو ایک گانا بھی ہے کہ کہیں دیر نہ ہو جائے کہیں دیر نہ ہو جائے تو اللہ کرے کہ دوبارہ سے کہیں دیر نہ ہو جائے نہیں تو کل کسی اور کا بچہ ہوسکتا ہے کل کسی اور کا باپ ہوسکتا ہے کل کسی کی ماں ہوسکتی ہے تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ نہیں کہ ہم سب جو ہیں وہ اسی ٹارگٹ پر ہیں اچھا عمر اس میں ایک بات بتانا بہت ضروری ہے اور ہمارے ناظرین کو یہ بات پتا ہونی چاہیے کہ یہ جو محول بنایا ہے نیا اس میں ہم پلٹیکل رہنوہ ہے اس کو خطرہ ہو سکتا ہے میں نے ویسے چک کیا تھا کہ پلٹیکل والے سے کوئی تھریٹ ایلرٹ جانی ہوا ہوا ہے تو پتا یہ چلا کہ ابھی کوئی تھریٹ ایلرٹ ان پرسن سپیسیفک نہیں ہوا عمران خان صاحب کے بارے میں جاری ہوا ہوا ہے مریم نواز صاحب کا جو ویلکم جو ریلی تھی اس کے بارے سے جاری ہوا ہوا تھا تھریٹ ایلرٹ لیکن مولانا فضل و عمان کے بارے میں بھی جاری ہوا ہوا ہے یہ مجھے ضرور پتا لگا ہے تو اگر آپ تین چار جو تھریٹ کے بارے سے دیکھیں لیڈرز کون کون سے جن کو خدا نہ خواستہ یہ مسئلہ ہو سکتا ہے وہ ٹارگٹ ہو سکتے ہیں اللہ نہ کرے کہ وہ ٹارگٹ ہو لیکن ایک عوامی شعور کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہمارے جو سیسی رینما ان کی سیکیورٹی کو یقینی بنایا جائے میں سمجھتا ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری کی غیر معمولی سیکیورٹی کی ضرورت ہے مریم نواز کی غیر معمولی سیکیورٹی کی ضرورت ہے جو عمران خان صاحب ہیں ان کی غیر معمولی سیکیورٹی کی ضرورت ہے مولانا فضل الرمان کی سیکیورٹی کی بہت ضرورت ہے عمل ولی خان کی سیکیورٹی کے لیے ضروری اقدامات کی ضرورت ہے اسی طرح لوجستان کے جو سرکردہ رہنا مانے ہیں ازاد ویسے میرے حال ہے کہ ان کی سیکیورٹی بھی بڑھنی چاہیے لیکن سیکیورٹی بڑھانے سے پہلے پولیس کو بھی سٹرانگ کرنا چاہیے تاکہ سب لوگوں کی سیکیورٹی میں ان کی حفاظت کا کوئی یقینی بنایا جا سکے اور میرے حال ہے کہ اگر اس پر زیادہ فوکس چلا جائے نا تو انہیں خود اندازہ ہوگا کہ ہم خود بھی ولنریبل ہیں تو اگر جب تک ہم اس مانسٹر پر قابو نہیں پائیں گے تو ہم بھی اس کا نشانہ بن سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنے حفظ و مان میں رکھے یہ دیشتگردی کی جو نئی لہر ہے یہ کسی کا بھی سر لے سکتی ہے کوئی بھی گھر اجاڑ سکتی ہے اور اس کو اگر ہم آنکھیں بند کر لیں گے تو آنکھیں بند کرنے سے یہ مسئلہ حال نہیں ہوگا اس کے لیے آنکھیں کھولنی پڑے گی اس کے لیے جاگنا پڑے گا اس کے لیے کوئی عملی اقدامات اٹھانے پڑیں گے صرف مضمتی بیانات سے یہ کام نہیں چلے گا تو ناظرین مجھے اور عزا سید کو اجازت دیجئے گا اور اپنا فیڈ بیک دیتے رہیے گا اللہ حافظ